ایک طرف کسان اور سرکار کے بیچ اب تک بات نہیں بنی تو دوسری طرف غریب کسانوں کے ہتھ کے لیے بنائی گئی کسان سمبان ندھی یوجنا کا ایک گھوٹالہ بیہار میں سامنے آیا ہے جس کی تحقیقہ نیوز 24 ریپورٹر امیتاپ اوجہ نے گراؤنڈ زیرو سے کی ہے کھیتوں میں دن رات کڑی محنت کرنے والے ان غریب کسانوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ سرکار ان کے سوویدھاؤں کے لیے جو یوجنا ہے تیار کر رہی ہے پرشاسن کی لاپروہی سے اس کا فائدہ سمپن لوگ اٹھا رہے ہیں یہ کسان بیہار کے آرازلے کے ہیں جہاں کسانوں کے لیے پی اے موڈی دوارہ شروع کی گئی کسان سمبان ندھی یوجنا کا پیسہ سمپن کسان اٹھا رہے ہیں جبکہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کو فوٹی کوڑی تک نصیب نہیں ہوئی ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ہوجنا بھی بیہار کے کسانوں کے لیے مزاک بن کر رہ گئی ہے کیونکہ اس سے صرف انہیں کسانوں کو فائدہ مل رہا ہے جو کھیتیر ہیں اور جو گریہست ہیں لیکن جو کسانوں میں کھیتوں میں کام کرنے والے جو کسان ہیں انہیں اس یوجنا کا لاف نہیں مل پا رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑا گھوٹ آلا ہے پردھان منتری کسان سمبان ندھی یوجنا کے تحت چھوٹے اور سیمانت کسان کو آرثک سہائتہ پردھان کی جاتی ہے یوجنا کے تحت ایسے کسانوں کو ہر سال چھ ہزار روپے ملتے ہیں لیکن یہاں غریب کسانوں کا پیسہ امیر ٹیکس بھرنے والے کسان ڈکار گئے ہیں جس پر اب جا کر پرشاسن کی نیند کھلی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے یہ گھوٹ آلا اس زلے کا ہے جہاں سے پردیش کے کرشی منتری آتے ہیں تو وہی جی ڈی او کے ساتھ بیہار میں سرکار چلا رہی بی جی پی کے ویدھائک خود ہی دوشیوں پر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں تو یہ سوچنا نشی طور پر کہیں نہ کہیں اس میں سرکاری پزادیکاریوں کا اس میں سنلیپتہ ہوگی تو جو یہاں سے لیسٹ بھیجے ہیں کسانوں کے لیے انہوں پر تتکال کروائی ہونی چاہیے آٹھ سے چودہ ایسے کسان پائے گئے ہیں انہوں نے اپنا ریسٹریشن کرائی تھا پیسہ لیا پر انتون انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرنز بھی بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے سب کو نوٹیس دیا گیا ہے اور ان کو جو بھی راشی ملی ہے اس کو واپس کرنے کے سندھن میں آکشہ کروائی کی جارہی ہے ابھی تک چھے کسانوں نے پیسہ لٹا دیا ہے اور شیش لٹانے کی پہکریہ میں ہے ٹوٹل جو ویلیو جلے کے انتر اس طرح سے دی گئی ہے وہ 67,68,000 روپے ہے اور ہم لوگ اس کو پورا کریں گے حالانکہ ابھی تک کیوال 6 لوگوں سے 42,000 روپے ہیں ریکاور کیے گئے ہیں جبکہ اس گڑ بڑی میں کل 814 لوگ ہیں اور قریب 68,000 روپے کے ریکاوری اور کرنی ہے بھوشپور سے کامرامین سنی اور منیش کے ساتھ امیتا بھوجھا نیوز 24 بھوشپور سے کامرامین سنی